ہیلو فرنڈز میں ہوں مستر موٹیویشن چنتہ کرنے والا انسان پل پل مرتا ہے اور پل پل جلتا ہے کہا جاتا ہے چنتہ ایک آگ ہے آئیے سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کو اس آگ کے نقصانوں کے بارے میں بتائی گی اور کیسے ہم اپنی چنتہ کو مینج کر اپنے جیون کو خوشحال بنا سکتے ہیں آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل موٹیویشن ڈرائیو کو سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ سے چھوٹے نہیں ایک بار کی بات ہے ایک سائیکالوجی پروفیسر سٹریس مینجمنٹ پر لیکچر دے رہے تھے ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس تھا وہاں اپستے سٹوڈنٹس کو لگا کہ اب پروفیسر پھر سے وہی پرشن پوچھیں گے جو اکثر اس طرح کی سیمینار میں پوچھا جاتا ہے گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا کھالی لیکن سب کو حیران کرتے ہوئے سائیکالوجی پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں نے جو گلاس ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے وہے کتنا بھاری ہوگا ان سٹوڈنٹس میں سے کسی نے بولا بیس گرام کسی نے کہا پچاس گرام کسی نے کہا سو گرام تو کسی نے کہا دو سو گرام سائیکالوجی پروفیسر نے دھائرے سے سارے اتر سنے اور پھر سب ہی اتروں کو گلت بتاتے ہوئے کہا آپ سب نے اپنے اپنے آکلن کے حساب سے اس پانی کے بھرے ہوئے گلاس کا بھار بتایا لیکن میری وچار سے اس گلاس کا بھار اس بات پر نرور کرتا ہے کہ آپ نے اسے کتنی دیر تک اٹھایا ہے یدی آپ اسے ایک منٹ تک اٹھاتے ہیں تب یہ آپ کو ادھک بھاری نہیں لگے گا لیکن یدی آپ اسے ایک گھنٹے تک اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں درد ہونے لگے گا اور یدی آپ اسے ایک پورے دن تک اٹھاتے ہیں تو شاید آپ کے لئے امبولنس بلانی پڑ جائے اس کا بھار تو اتنا ہی رہے گا لیکن جتنے لمبے سمیں تک ہم اسے اٹھائیں گے یہ اتنا ہی بھاری پرتیت ہونے لگے گا یہ بات سنتے ہی سبھی سٹوڈنٹس حیران ہو گئے اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا پروفیسر اس بات سے آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں پروفیسر نے کہا آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی سمجھا کے وچاروں میں نہ اُلجھیں اور اس کے بارے میں لمبے سمیں تک سوچنے کے وجہے اس کا سمجھان خوجنے پر دھیان کندرت کریں سائکولوجی پروفیسر نے آگے کہا یدی ہم اپنے کام یا پڑھائی کا بوجھ ہر سمیں اٹھا کر رکھیں گے تو ایک سمیں ایسا آئے گا جب وہ بوجھ بہت بھاری لگنے لگے گا اور اس بوجھ کے کارن آئے سٹریس سے ہم کوئی بھی کام ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے اس لئے کچھ سمیں کے لئے اس بوجھ کو اٹھا کر نیچے رکھ دینا چاہیے اور اسے پھر سے اٹھانے سے پہلے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے سمیں سمیں پر ہمیں وہ بوجھ نیچے رکھنا ہوگا تاکہ ہم ریفریش ہو جائیں اور اسے پھر سے اٹھا سکیں اس لئے جب بھی آپ شام کو سکول کالیج یا ورک پلیس سے گھر واپس آئیں تو وہاں اپنے کام کا بوجھ نیچے رکھ دیں اسے گھر پر اٹھا کر مت بھومیں آپ ریفریش ہونے کے بعد اسے پھر سے اٹھا سکتے ہیں اور پروفیسر نے کہا جتنا سمیں ہم کسی کارے کی چنتہ میں لگاتے ہیں یدی اتنا ہی سمیں ہم اس کارے میں لگائیں تو چنتہ جیسی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ پرتکل پرستطیوں کا ویرود کرو سمدھان کھوجو لیکن چنتہ مت کرو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تھینکیو